مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف وَالْقُ الرَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَذَرُّعَ اب قرآن کی تلاوت کیونکہ ذکر ہے تو اسی زمن میں باقی ذکر کا بھی اللہ نے تذکرہ کر دیا کہ قرآن کی تلاوت کا حکم تو میں نے بیان کر دیا ویسے جب اللہ کا نام لیا جائے تو کیسے لیا جائے اس میں کیا کنڈیشن ہونی چاہیے قرآن کہتا ہے وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ اور آپ اپنے رب کو یاد کیجئے اپنے دل میں دل میں اس مرادی ہے کہ اپنی ذات میں دل میں کا مطلب یہ نہیں کہ سوچنا ہے آپ نے اپنی ذات میں کس طریقے سے تَذَرُّعَنْ عَاجِزِي کے ساتھ وَخِیفَتًا اور خوف کے ساتھ اللہ کا ذکر بھی دھیان سے کرنا چاہیے وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ اور قول میں جہر سے کچھ کم کیا مطلب اتنی زور سے اللہ کا ذکر کرنا کہ چیخ و پکار میں آ جائے یہ قرآن کی نظر میں پسندیدہ کام نہیں ہے جیسے بعض لوگ لارڈ سپیکر کھول کے چیخ چیخ کے ذکر کر رہے ہوتے ہیں یہ غلط ہے دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ قول میں جو جہر ہے یعنی اونچی آواز ہے اس اونچی سے تھوڑا کم ہو تو علماء نے بیان کیا کہ اتنی آواز سے ذکر کرنا جائز ہے کہ کسی دوسرے کے آرام میں خلل نہ ہو اور جہرِ مفرط نہ ہو مفرط کا مطلب ہوتا ہے بہت اونچی آواز سے تو ہلکی ہلکی آواز سے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ذکر کی طرف دھیان لگا رہتا ہے تو آہستہ آواز سے ذکر کرنا بھی جائز ہے اس کا تذکرہ دوسری احادیث سے ملتا ہے اور جہرن ذکر کرنا بھی جائز ہے اتنا جہر جو ہلکا جہر ہو اس کا جواز ہمیں قرآن مجید کی اس آیت سے پتا چلتا ہے اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ بعض لوگ جو ذکرِ جہری کو بلکل ہی ناجائز کہتے ہیں وہ بھی قرآن کی آیت کے خلاف ہیں تو ہلکی ہلکی آواز سے ذکر کرنا کہ کسی کے آرام میں خلل واقع نہ ہو چیخ و پکار کی صورت نہ بن رہی ہو وقار آپ کا برقرار رہے تو یہ ذکر بھی جائز ہے قرآن کہتا ہے اپنے دل میں یعنی اپنی ذات میں آپ اللہ کا ذکر کیجئے یہ میں دل میں کا تذکرہ ذات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ زبان سے جب تک ذکر نہیں کریں گے ذکر کا ثواب نہیں ملتا دل میں سوچ لینے سے ذکر کا ثواب نہیں ملتا خوب سمجھیں ہاں اللہ کی عظمت کو سوچنا یہ ایک الگ فضیلت کی چیز ہے لیکن جتنی احادیث میں تسبیحات آئیں ہیں لا الہی اللہ کا ورد ہے چوتھے کلمے کا تیسرے کلمے کا اس کے لیے زبان ہلانی پڑے گی جب تک زبان نہیں ہلائیں گے تو صرف دل میں سوچنے سے وہ تسبیحات کا ثواب نہیں ملتا تو قرآن کہتا ہے بالغدوی والآصال اپنے رب کو یاد کیجئے بالغدوی صبح بھی والآصال اور شام میں بھی صبح و شام اللہ کا ذکر کیجئے وَلَا تَكُم مِّنَ الْغَافِلِينَ اور غافلین میں سے نہ ہو جائیں اللہ کو ہر وقت یاد رکھا جائے اس آیت سے قرآن کی تلاوت کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے اور مطلق اللہ کا ذکر چاہے وہ تلاوت کی صورت میں ہو یا وہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی صورت میں ہو کون سا ذکر سب سے افضل ہے حدیثوں میں مختلف الفاظ وارد ہوئے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے صبح و شام اس کا احتمام کرنا چاہیے دوسری حدیث میں آتا ہے قلیمتانی خفیفتانی علی اللسان فقیلتانی فی المیزانی حبیبتانی علی الرحمن صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ دو کلمیں اللہ کو بہت محبوب ہیں زبان پر بہت ہلکیں ہیں اور ترازو میں میزان کے ترازو میں بہت وزنی ہیں سبحان اللہ و بحمدہی تو اس لئے علماء نے کہا ہے جہاں بھی ذکر میں یہ الفاظ آئیں گے سبحان اللہ والحمدللہ والے یعنی اللہ کی تسبیح بھی ہو اور حمد بھی ہو تو وہ ذکر بھی بہت افضل ہوگا اس حدیث کی روشنی میں وجہ کیا ہے سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ ہر عیب سے پاک ہے اور الحمدللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے تمام تعریفیں اللہ میں ہیں تو آپ بتائیں کسی کی تعریف اسی طرح ہوتی ہے کہ آپ ہر قسم کے عیب کی نفی کر دیں اس سے جب ہم دنیا میں کسی کی تعریف کرتے ہیں تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں یہ برائی بھی نہیں ہے اس میں یہ برائی بھی نہیں ہے اس میں یہ برائی بھی نہیں ہے لیکن اس سے تعریف کامل نہیں ہوتی پھر ہم اس کی اچھائیوں کو بھی ہائلائٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اگر صرف کسی کی اچھائی بیان کی جائے اس میں یہ وہم ہوتا ہے ٹھیک ہے بھئی اچھائیاں تو ہیں لیکن ہو سکتا ہے برائیاں بھی ہو اس میں اور اگر کسی میں صرف یہ کہا جائے کہ اس میں یہ برائیاں نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے بھئی برائیاں نہ ہو لیکن یہ بھی تو ممکن ہے اچھائیاں بھی نہ ہو تو اس لئے کامل تعریف کسی کی یہی ہوتی ہے کہ برائی کی نفی کی جائے کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے اور اچھائی کو ثابت کیا جائے تو سبحان اللہ کا مطلب اللہ ہر برائی سے ہر عیب سے ہر عجز سے پاک ہے اور الحمدللہ کا مطلب دنیا میں تعریف کے قابل جتنی بھی چیزیں وہ ساری اللہ میں موجود ہیں تو اس لیے جہاں بھی یہ الفاظ آئیں گے سبحان اللہ والحمدللہ یا سبحان اللہ وبحمدہ تو مطلب ایک ہی ہے اللہ کی میں تسبیح بیان کرتا ہوں یعنی ہر عیب سے پاک ہے یہ بیان کرتا ہوں وبحمدہ اور اس کی حمد کے ساتھ بیان کرتا ہوں یہ بتاتا ہوں کہ اس کی تعریف بھی ہے یعنی وہ قابل تعریف بھی ہے تو جہاں بھی ایسے الفاظ آئیں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یا سبحان اللہ وبحمدہ تو اس بخاری کی حدیث کی روشنی میں وہ کلمہ بھی بہت زیادہ فضیلت والا ہوگا اور قرآن سے بھی پتا چلتا ہے کہ اہل جنت کا بھی یہی کلام ہوگا تو اس لیے ہمارے اکابر علماء بزرگان دین یا سبحان اللہ و بحمدہ یا پھر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس تسبیح کا بہت زیادہ احتمام کیا کرتے تھے تو اس کا ہمیں بھی بہت زیادہ احتمام کرنا چاہیے تو قرآن کہتا ہے آجزی کے ساتھ خوف کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے اس کا ذکر کیجئے تھوڑا اونچی آواز سے کچھ کم اور صبح اور شام اور آپ غافلین میں سے نہ ہو جائیں کیا مطلب جو آدمی ذکر نہیں کرتا اللہ کی نظر میں وہ اللہ سے غافل ہے آگے قرآن کہتا ہے بے شک وہ لوگ جو تیرے رب کے پاس ہیں اب دیکھیں قرآن میں تلاوت کی بھی تذکرہ ہو گیا اللہ کے ذکر کا بھی یہ صورت کی بلکل آخری آیت ہے تو بہت اچھا اختتام ہو رہا ہے اس صورت کا کہ کوئی صورت میں اللہ نے آدم علیہ السلام کے واقعات پھر موسیٰ علیہ السلام کے واقعات پھر بنی اسرائیل کے واقعات پھر توحید کے دلائل اور زیتون اور مختلف پھلوں کے قدرت کے اللہ نے نمونے پیش کی ہمارے سامنے بیان کی تمام کا حاصل کیا ہے ہم سب اللہ کی غلامی میں آ جائیں اور اللہ کی عبادت کریں اور اس عبادت کا ایک جز بیان کر دیا کہ قرآن بھی غور سے سنا کرو اور اللہ کا تذکرہ بھی زبان سے کیا کرو اب آگے اللہ جو صورت کا اختتام فرما رہے ہیں وہ اس آیت پر کہ انسان میں تکبر ہے حالانکہ انسان کا مقام طاقت اور قوت کے لحاظ سے بہت کم ہے لیکن جو مخلوق اللہ کے پاس رہتی ہے مقرف فرشتے جو طاقت اور قوت میں انسان سے کئی گنا زیادہ پاور فل ہے طاقتور ہیں وہ اللہ کی کبریائی بیان کرنے میں اللہ کی عبادت کرنے میں سجدہ کرنے میں تکبر نہیں کرتے تو انسان تو مٹی کا بنا ہوا ہے ناپاک پانی کا بنا ہوا ہے وہ کیوں کبر کر رہا ہے اللہ کی عبادت کرنے میں آج دیکھ لینا ہمارے جو لبرل لوگ ہیں ان کو نماز پڑھتے ہوئے صرف یہ نہیں ہے کہ سستی ہوتی ہے وہ نماز کو فضول سمجھتے ہیں ابھی ایک لبرل ہے ان کا بیان آیا اسی قسم کا کہ ان کو مولیوں سے وحشت ہوتی ہے داڑی والوں سے ان کو وحشت ہوتی ہے پردے دار عورتوں سے ان کو وحشت ہوتی ہے تو اسلام کے احکام سے وحشت ہوتی ہے نفرت ہے ان کو یہ تکبر ہے کہ جس خدا نے آپ کو ان احکام کو فالو کرنے کا حکم دیا آپ اس خدا کو اپنی زندگی سے نکال رہے ہیں آپ کو اس کے حکم کو فالو کرنے میں آر محسوس ہو رہی ہے تو قرآن کہتا ہے اے لوگو اگر تم میرا ذکر نہیں کرتے مجھے یاد نہیں کرتے مجھے سجدہ نہیں کرتے میرے حکام کو فالو نہیں کرتے کوئی بات نہیں وہ لوگ جو تیرے رب کے پاس ہیں یعنی مقرب فرشتے وہ اللہ کی غلامی اور اس کی عبادت میں کبر محسوس نہیں کرتے حالانکہ وہ انسان سے بہت زیادہ طاقتور بھی ہیں اور فی الحال ان کا قرب بھی اللہ سے بہت زیادہ ہے جو جس طرح اللہ سے قریب ہوگا اس وقت کے لحاظ سے تو وہی افضل ہوگا اس فضیلت میں قرب کے اعتبار سے اللہ کے دربار میں ہونے کے اعتبار سے وہ تکبر نہیں کرتے وَيُسَبِّحُنَهُ اور وہ اللہ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں وَلَهُ يَسْجُدُونَ اور وہ اسی کے لیے سجدہ بھی کرتے ہیں اللہ کی اتنی مخلوق ہے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان فرشتوں کے بوجھ سے چرچرہ رہا ہے اور آسمان کو چاہیے کہ وہ چرچرہ ہے چرچرہ رہے کا مطلب کیا ہوتا ہے جب کسی چیز پر بہت زیادہ بوجھ ہوتا ہے تو چون چون کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا چارپائی پر بہت زیادہ بوجھ ہو تو ایسے اس کے کھچنے کی آواز آتی ہے تو آسمان بھی چرچرہ رہا ہے آپ نے فرمایا کہ ایک بالس جگہ بھی آسمان میں ایسی نہیں ہے جہاں کسی فرشتے کا سر سجدے میں موجود نہ ہو تو اتنی زیادہ فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں حدیث میں آتا ہے روزانہ ستر ہزار فرشتے بیت اللہ کا تواف کرتے ہیں ایک روایت میں آتا ہے اور جو ایک دفعہ کر لیتا ہے دوبارہ اس کا نمبر نہیں آتا بہت مخلوق ہے اللہ کی بڑی طاقتور ہے وہ سب اللہ کی حمد و سنہ کرتے ہیں اس کو سجدہ کرتے ہیں اور اس میں وہ تکبر محسوس نہیں کرتے اور انسان جو ایک غلیظ ناپاک پانی سے بنا جس کی اس لحاظ سے دو ٹکے کی اوقات نہیں ہیں کہ انتہائی کمزور سمندر اللہ تھوڑا سا اس کی لگام چھوڑ دے تو سمندر اس کو کھا جائے تھوڑا سا زمین کو ہلا دے تو زمین اس کو کھا جائے لیکن کتنے دنیا میں لوگ ایسے ہیں جو تکبر کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں عار محسوس کرتے ہیں تو ان آیتوں پر اختتام کیا گیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ جب اللہ کی ایسی مخلوق اللہ کی کبریائی بیان کرتی ہے تو انسان کو بھی چاہیے وہ اللہ کی عبادت بھی کرے نماز کی صورت میں اللہ کے سامنے سجدہ بھی کرے اور زبان سے بھی اللہ کی توحید بیان کرے اور اللہ کی کبریائی بیان کرے تلسل چاہہے تلسل چاہہہے تلسل چاہہہے زبان سے بھی چاہہہے تلسل چاہہے تلسل چاہہہے ڈسل چاہہہے